ہاں دوستو راجون سنگھ محالی آپ کا دوست آپ کا سہج ہوگی دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اور جو آج کا ٹوپک ہے وہ میں نے ایک سستی پروپٹی کی تلاش کے اوپر بنایا ہے سستی پروپٹی کی تلاش میں نے بیکہ نیر میں کی اور بیکہ نیر میں جو پروپٹی کا ریٹ تھا وہ بہت ہی بڑیا ریٹ ملنا تھا ہمیں اور اس کا جو ییلڈ تھی مطلب اس میں سے جو فصل ملنی تھی وہ پنجاب کے برابر ہی فصل ملنی تھی یا ٹھیکا منافع جو آپ سمجھو وہ پنجاب کے برابر ملنا تھا تو میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یہ ہے وہاں پچیس بگہ جمین گاؤں تھا بچہ سر بچہ سر یہ بیکہ نیر سے چودہ کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے اور اس میں گاؤں سے تقریباً ایک کلومیٹر پچھے یہ جمین تھی راستہ لگ رہا تھا کار جاتی تھی اور پچیس بگہ جمین یہ صرف ساٹھ ہزار پے بگہ میں مل رہی تھی ساٹھ ہزار پے پر بگہ اور یہ مجھے کی بات یہ یہ جو بگہ ہے یہ تین ہزار پچیس گج کا بگہ ہے سکیر یارڈ اتنے کا بگہ ہے مطلب ایک سو پینسٹھ فٹ بائی ایک سو پینسٹھ فٹ اس کا جو سائز ہے مطلب یہ سیدھ سیدھ اور پر کہا جائے پنجاب کے پانچ کنال is equal to one بگہ تو یہ یہ جو جگہ ہمیں مل رہی تھی تو اس میں اور کیا دیکھنے والی بات یہ تھی کہ یہ پچیس بگہ جمین ساٹھ ہزار رپے کے hesاب سے تقریبا تقریبا یہ ہمیں پندرہ لاکھ رپے میں ملیو کے یہ پندرہ لاکھ ہے یہ پندرہ لاکھ رپے میں جمین مل رہی تھی اور اس میں اور بینفٹ کیا تھا جو پندرہ لاکھ میں جمین مل رہی تھی اس کے بالکل describing جس کو ہم راجرستان میں میڑ کہتے ہیں پنجاب میں ڈال کہتے ہیں اور بٹ کہتے ہیں اس کے بالکل جو ڈال کے ساتھ میڑ کے ساتھ والے جمین ہے اس میں پوری فصل ہو رہی تھی اور جب ہم گئے تب منگفلی لگی ہوئی تھی اس میں اور دوسری سبجییں لگی ہوئی تھی اور مزے کی بات اس میں پانی تھا تین ساڑھے تین سو فٹ کے حساب سے پانی تھا نیچے اور پانی میں بورنگ ہو رہی تھی کنیکشن ہوگا ہوگا تو اس میں اس کے بالکل ساتھ والے جمین میں اور یدی ہم یہ کر کے اس کو کر لیں تو اس کا جو ٹھیکا منافع تھا تقریباً اس کے وہ بتا رہے تھے دس ہزار پہ بگا دس ہزار پہ بگا کا مطلب ہے یہ پچیس بگا جمین پچیس انٹو داس ہزار یہ دھائی لاکھ روپیاں اور یدی ہم اس کے اکڑ بنائیں تو اکڑ بنتے ہیں اس کے تقریباً پچی بگا کے جمین کے اکڑ بنتے ہیں لگ بھگ پندرہ پوائنٹ پانچ اکڑ ساڑھے پندرہ اکڑ جمین اسے یہ سمجھو ساڑھے پندرہ اکڑ جمین پندرہ لاکھ روپے میں مل رہی ہے اور جس کا ٹھیکا یا منافع یا لیز منی ڈھائی لاکھ روپے آ رہی ہے تو میں یہ دی کمپیریزن پنجاب یا حریانہ سے کروں اس کو تو پنجاب یا حریانہ میں کوئی بھی جمین کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً تقریباً بیس لاکھ کے آس پاس چل رہا ہے بیس لاکھ اور جو ٹھیک کا منافع ہے اس کا چالی ہیزار سے لے کے پچاس ہیار روپے آ اب یہ دیکھو یہ بیس لاکھ روپے آ لگا کے ہمیں چالی پچاس ہیار روپے ملنا ہے اور پندرہ لاکھ روپے لگا کے ہمیں ڈھائی لاکھ روپے ملنا ہے اور فصل ساری سیم ہونی ہے یدی آپ کر سکتے ہو تو اور بھی بڑی ہے یدی آپ نے ٹھیکے پر منافع پر دینی ہے وہ اور بھی اچھا ہے تو دوستو یہ کیس ٹڈی میری دماغ میں آئی تھی کیونکہ میں بائی گست دو ہزار ٹھارہ کو وہاں پر گیا تھا وہاں لڑکاں میت تھا اس کا میرے کو بھون آیا تھا کہ میں یہ پروپٹی بیجنا چاہتا ہوں تو جب ہم نے دیکھا کہ ہر اینگل سے لیکن تھوڑی ڈیویلمنٹ کرنے والی تھی ڈیویلمنٹ اندازہ سے کہ اس کو اس میں پانی وغیرہ کا انتجام کر لیتے اور باقی اس کو جمین کو چلتی کر لیتے ملوں اس میں جتائی کر لیتے اس کی حقائی کر لیتے تو وہ جمین جو ریٹ ہے اس کا بہت بڑی ریٹ مل سکتا تھا بہت بڑی ریٹرن مل سکتی تھی یہ ایسی پروپٹی تھی جو ایک لاکھر پہ اکڑ سے بھی کم ملی تھی اور صحیح بات یہ ہے کہ اس میں سے ایک سال میں ایک لاکھر پہ کی فصل ہی نکل سکتی تھی مطلب ایک سال میں ہی جمین کے پیسے پورے سو ایسی جو ڈیل ہے وہ کبھی کبھی ملتی ہے تبھی میں نے اس کو سستی پروپٹی کی تلاش اس ویڈیو کا جو ٹائٹل دیا ہے سستی پروپٹی کی تلاش ایسے آپ کرتے رہو گے آپ جندگی میں گروہ کرتے رہو گے سو دوستو ملتا ہوں جلدی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جن دوستو نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لو گھنٹی بھلا بٹن دبالو اور ویڈیو اچھی لگے تو یہ شیئر کر سکتے ہو اس کو لائک کر سکتے ہو اور آپ کا کوئی کوششن ہو تو کمنٹ باکس میں سو دوستو تھینکی بری مچ آپ اپنا دھیان رکھو ملتا ہوں جلدی ایک نئے ٹاپک